خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا خلیفہ ہمارا آمن من مایو ایار الجاری تشرفت الواقفات نو من المملكة المتحدة ممن تتراوح اعمارهن بين الثانية عشر والخمسة عشر عاما بلقاء افتراضي مع امير المؤمنين ايده الله تعالى بنصره العزیز بدأ اللقاء بجلسة رسمية ثم اتيحت الفرصة للواقفات لطرح مجموعة من الاسئلة اپنے ایدوں میں شامل کریں ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے اید میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شامل کرنا چاہیے گوھر سے سنو تو وہی میں بتایا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں پہنچاؤ تبلیغ کرو اور آپ کے جو تحلیم اس کو دنیا میں پھیلاو تحلیم پر خود عمل کرو قرآن کریم کو پڑو اسلام کی تعلیم کو غور سے دیکھو کیا ہے اس پہ خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ اور جب ہم اس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دنیا میں پھیلا دیں گے اور دنیا کو آپ کے جھنڈے کے نیچے لے آئیں گے تو اسی میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت ہوگی وہی توگی یہی مراد تھی سے حلی پہمکے ہوگے تو حصل نہیں ہے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقی اللہ علیہ وسلم کی انکہیں بنانچے Wat کا مجھے شنو تحلیم ہی رو sekali من ؟ صدقεις barkہ کہ وہوں کے ساتھ ہیں اس سے اکیوں کو چندہ، ساعت ہاری سوگ ہیں تو آپ کو اللہ والے کے لئے کہ ان کے ذری وقت ہنے جب اس کے دارے او جلالے ہوجاتے ہیں وہ اس کے دارے موظر باستان صحیح ہے واقعی ذات مجانی ہمائیتے ہیں اس کے دارے ہیں جو ہمیں امام میں اچھے انتظرر لئے ہیں جو موظر کمنا ہے تو ہمیں ضرورها کہیں گے اس نے اچھا جانبا ہے اچھا جانبا ہے اور ایک کا حق ہے کہ میں نے وہاں کیا کہا کچھا کوئی کرسکتا ہے اور یہاں کیا ہے اور اس میں کرسکتے ہیں کیونکہ میرے کرسکتے ہیں کیونکہ کے لئے شریہ اور قرآن کیا اللہ تعالیٰ علیہ وقت ہے تو جانتے ہیں اور احمدی تو آپ کو کچھ مجھے سے بھی پیدا ہے کیا آپ کو انتے ہیں کہ آپ کو ہجاب نہیں کرتے ہیں why are you doing immoral acts which you feel are immoral but i feel according to my religious teaching they are immoral so if i don't object on your habits then who you are to ask that why do i wear hijab میرا سوال ہے کیya tahajjud ki namaz ہر دوا کبول ہوتی ہے جزا کر رہا یہ تو اللہ تعالیہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے tahajjud کسنا پڑی ہے تو حجرت کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں کوئی نہیں جانتا کہ انسان پڑھ رہا ہے آدمی بالکل علیدہ ہوتا ہے اس کو آئیسولیشن میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ تم کیا دعائیں کر رہی ہو کیا کس طرح نماز پڑھ رہی ہو تو اگر دعائیں ایک دل کے سوچ سے نکر رہی ہیں دل کی آواز نکر رہی ہے اور جائز دعائیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور وہ چاہے تحجد کی نماز میں تم پڑھو یا فرائز میں پڑھو یا سنتوں میں پڑھو یا واقعی نوافل میں کرو تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بندہ جب میری خاطر رات کو اپنی نیند خلاف کر کے اٹھتا ہے اور تحجد کی نماز کے لیے جاگتا ہے اور میرے سامنے جھکتا ہے تو میں اس بندے کو ریوارڈ دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا اس لئے میں تمہیں ریوارڈ دوں گا اور اللہ تعالیٰ وہ دعائیں سنتا ہے یہ کہنا کہ ہر دعا قبول ہوتے گی اللہ بہتر جانتا ہے کس قسم کی دعائیں تم کر رہی ہو کسی کو دعائیں دے رہی ہو تو وہ تو نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اپنے لئے اچھی اچھی دعائیں کر رہی ہو تو وہ قبول کر لے گا ٹھیک ہے جزاک اللہ اسلامی تلین کی مطابق جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو جلد دفن کرنے کا حکم ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان سائنسٹانوں نے میڈیسن میں ریسرچ کے لیے انسانی مردے استعمال کی ہیں پیارے حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان ریسرچ کے لیے مردہ جیساں کو دونیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اورگرن دونیشن کی بھی اجازت ہے جزاک اللہ ہاں یہ حکم ہے عمومی طور پر کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کو تتفین جلدی کر دینی چاہیے لیکن اگر انسانی فائدے کے لیے انسانوں کی جان بچانے کے لیے ریسرچ کے لیے مزید تحقیق کے لیے اگر جسم کے اورگن کو مختلف قسم کو دیکھتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں یا تھوڑی دیر تک دل بھی دھڑکتا رہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں یا دوسرے اورگن جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں پھر بعض لوگر اپنے اورگن ڈینیٹ کرتے ہیں ان کو آنکھیں ہیں مسلم تو وہ کچھ ہٹسے کے لیے پھر وہ رکھتے ہیں اور اس کو جلدی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دوسرے کو وہ transplانٹ کی جا سکے اسی طرح دوسرے اورگن ہیں تو ریسرچ کے لیے یا انسانی فائدہ پہنچانے کے لیے اگر کسی کا اورگن انسان کا لے بھی لیتے ہیں اس کے مرنے کے بعد تو کوئی حرج نہیں جایز ہے اور اس تحقیق کے لیے لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی مقصد نہیں ہے بلا وجہ مردوں کو لمبارہ حرسانی رکھنا چاہیے کوشش یہ کرنے چاہیے کہ جلدی دفنا دو ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم احمدی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم لے آئے گا کیا وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح حماد علیہ السلام سے کی ہیں وہ اس دوسری قام کے ذریعے پورے ہوں گے اور کیا وہ لوگ احمدی ہوں گے اور حضرت مسیح مہد علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوں گے ظاہر ہے اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو حضرت مسیح حماد علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کی ہیں وہ تو پورے کرنے ہیں حضرت مسیح حماد علیہ السلام سے اور جو آئیں گے وہ وعدے پورے کرنے کے لیے وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ احمدی ہوں گے حضرت مسیح مہد علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوں گے تاکہ آپ کے مشن کو آگے چلائیں اس لیے اگر ہم حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے میں اپنا پورا کردار ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے بھی کر دے گا آپ افریقہ میں بڑے بڑے مخلص پیدا ہو رہے ہیں وہ اپنے ذمہ داریاں سمجھتے ہیں تبلیغ بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو احمدی بناتے ہیں اسی طرح بعض یورپ میں بعض لوگ ہیں بعض دوسرے جزائر میں انڈونی ایشیا وغیرہ میں یا فارس میں اور ملکوں میں ایسے لوگ ہیں تو یہ صرف پاکستانی یا ہندوستانی قوم کا کام تو نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے آئے تھے نبی بن کے اور آپ کے جو مسیم آہد ہے وہ بھی ساری دنیا کے لیے آئے ہے ہم نے ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے ساری دنیا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لے کے آنا ہے ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کی توہید کا پیغام دینا ہے تو یہ ہمارا کام ہے یہ بشن ہے جس مسیم آہد علیہ السلام لے کے آئے تھے کہ میرے دو ہی کام ہیں کہ ایک یہ کہ اللہ کے حق ادا کرنا بندوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والا بنانا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا بنانا اس کی عبادت کرنے والا بنانا اور دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھنا عالی اخلاق دکھانا اچھے اخلاق دکھانا ٹھیک ہے اور اچھے کام کرنا اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کی حقم ہے قرآن کریم ہے دیشمار ان کو دنیا میں پھیلانا تو یہ کام ہم نے کرنے اگر ہم نہیں کریں گے ہم اگر دنیا داری میں پڑھ جائیں گے ہم اگر قرآنی تعلیم پہ عمل نہیں کریں گے اپنی نماذوں کی حفاظت نہیں کریں گے ہم اگر قرآن کریم پڑھ کے قرآن کریم کے حکموں کو تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم اگر بنیادی اخلاق جو ہیں ان کو بھول جائیں گے اور دنیا کمانا اور دنیا کی رہنکوں میں ڈوب جانا ہمارا مقصد ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اور قومیں کھڑی کرے گا اور کر رہا ہے جو اس مقصد کو پورا کریں گی اور اس کام کو پورا کریں گی اور حضرت مسئلہ علیہ السلام کے اس مشن کو پورا کریں گی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو تمام دنیا پر پھیلانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ بھی حضرت مسئلہ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ لوگ پھیلائیں گے یہ کوئی ہو گیا میں ایسے لوگ پیدا کروں گا میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچا ہوں گا اور اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کھڑے کر رہا ہے جو ان کا پتہ بھی نہیں لگتا اور وہ سامنے آجاتے ہیں اور وہ پرگام کو پچانے والے بن جاتے ہیں تو اگر ہم شامل ہو جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس فعل میں شامل ہو جائیں گے اس کی برکتیں ہیں اور فتل ہمیں حاصل ہو جائیں گے اس تبلیغ کے کام کو دنیا پہنچانے میں اور اگر ہم نہیں اپنا کردار ادا کریں گے اپنا رول پوری درہ پلئے نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تو یہ کام کروا کے رہے گا لیکن دوسرے لوگوں سے کروا لے گا میرا سوال ہے کہ آج کے زمانے میں ہم ٹین ایج لڑکیاں کیسے تبلیغ کر سکتی ہیں اپنے اچھے اخلاق دکھاؤ اچھے مورال دکھاؤ اپنی دین کی تعلیم کی خوبیاں اپنی لڑکیوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرو تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کہنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اسی طرح کوئی مسلمان نہیں ہوگا لوگ چڑھیں گے اور انہوں نے کہنا مسلمان تو بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں تم اچھے اخلاق اپنے دکھاؤ گی اپنی دوستوں کے سامنے اچھی طرح پیش آؤ گی اور اپنے ٹیچروں کے سامنے اچھا بیہیو کرو گی اور پڑھائی میں اچھی ہو گی تو سکولوں میں بھی تم لوگوں کا نام ہوگا ٹیچر بھی پوچھے گا تم کون ہے سٹوڈنٹ پوچھیں گے تم کون ہوں پھر تم بتاؤ گے پھر بعض دو موقع مل جاتا ہے اسیمبلی میں یا ویسے سکولوں میں اسلام کے بارے میں یا اپنے بارے میں کچھ بتانے کا تو کئی بچے ایسے ہیں لڑکے بھی لڑکیاں بھی جن کو موقع ملتا ہے وہ سکولوں میں پھر بتاتے ہیں کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے ہم احمدی مسلمان ہیں ہمارا مشن کیا ہے تو اس سے پھر ایسا ایسا تبلیغ کے رستے کلتے ہیں اور پھر جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی بہت لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے وہ خود کھول دیتا ہے زبردستی ہم کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے لیکن کم اس کا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی اسلام کی تعلیم کا اظہار اپنے اوپر بھی کریں اور اچھے اخلاق دکھائیں تو لوگ خود بخود ہماری طرف کھینچے آئیں گے میرا سوال ہے کیا ہم ایسے سکول ٹریپس میں جانے کی اجازت ہے جن میں اوورنائٹ سٹے ہوتا ہے جس میں اوورنائٹ سٹے ہوتا ہے عمومی طور پر تو اس سے بیچے کے لیے میں کہتا ہوں سوائے اس کے کہ سکول فورس کرے اور پسری ہو ہارے کے لیے منڈیٹری بن جائے کہ ہم درور جانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن ادر وائز ڈریٹریپ تو ٹھیک ہے رات کو آوائیڈ کرنا چاہیے رات کے ٹرپ کو کیونکہ بہت سارے جو میں نے پوچھا ہے لڑکوں سے بھی لڑکوں سے بھی جو جاتے ہیں ان کا ایک دفعہ جانے کے بعد ایکسپیرینس جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا صرف یہی نہیں کہ احمدی میں بہت غیر احمدی بچوں سے ہندو یا دوسرے بچوں سے بھی مجھے پتہ لگا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں حال اچھا نہیں ہوتا بعض دفعہ اور وہ ایک تو شیڈ شارٹ بہت زیادہ کرتے ہیں اور بولی کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں بعض دفعہ پھر بعض دفعہ غلط قسم کی حرکتیں بھی کرتے ہیں تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ اوور نائٹ سٹے کو آوائٹ گیا جائے اگر اس بار تم نے جانا ہے سہر کرنے کا شوق ہے تو اپنے اممہ باسے کوتو میں اوور نائٹ سٹے کے بار کرا ہے کیمپنگ کروائے میں نے باز بچوں کو کہا وہ اس طرح کریں کہ مہم باب خود ارگنائز کریں ان کو اوور نائٹ سٹے کیمپ کے لے کے جائیں تو لوگوں نے کیا اب تو ناصرات ہے لجنہ ہے وقفاتے نو ہے تم لوگوں نے کیمپ لگا ہے حدیقت المہدی میں جا کے کیمپنگ کرو اوور نائٹ سٹے بھی ہو جائے گا تو ہماری جائیمنٹ بھی ہو جائے گی اور جماعتی سسٹم میں رہے کے ہوگا تو پھر غلط کسوں کی جباتیں ہوتیں وہ بینی ہوں کی ٹھیک ہے جزاک اللہ وقالت احدى الفتائیات ان بيت الفتوح قد اشتاق کثيرا لأمير المؤمنین فسألت متى سيزور حضرته مسجد بيت الفتوح مرة اخرى outside ہمroジہ سبت ساتھ کو آئیام ان پاس کسوس مور Helm جائے انشاءاللات اللہ ان پاس فور جائے مورد اور آül 약간 اور سوال آخری ہمیں گے گا۔ مجھے یہ سکتے ہیں؟ ہمیں گے؟ مجھے یہ ہے؟ ہمیں گے؟ ہمیں گے؟ ہمیں گے؟ ہمیں گے؟ ہمیں گے، ہمیں گے، اللہ حافظ میرے سوال سورت العرافق آیت 12 کے بارے میں ہے اس کے تشریف میں لکھا ہے کہ عبلی سب ایول سپیرٹس کا سردار ہے جیسے حضرت جبریل سب فرشتوں کے سردار ہے میرے سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول سپیرٹس کا پہ ہیں اور ان کا کیا کام ہے؟ اور ہم ان کے اس اثرات کیسے بچ ستے ہیں؟ ہر برا کام وہ شیطان کا کام ہے اور ان بورے کاموں کی جو پونکیں مارتا ہے جو اس کے لیے لوگوں کو بھڑکاتا ہے جو کہتا ہے وہ شیطان ہے اس کا نام تو اس لیے ہر جو نیک کام ہے روحانی کام ہے وہ جبریل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ذریعے سے دنیا میں لوگوں کو بتاتے ہیں اپنے باقی کام کرنے والے ساتھیوں کے ذریعے سے براہ راسنے بھی آتے تو اور جو شیطانی کام ہیں جو بورے کام ہیں جو گندے کام ہیں ان کے لیے شیطان ہر وقت کانوں میں پھونکیں مارتا جاتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور پھر یہ ہے کہ یہ نہیں ضروری کہ بورے کاموں کو بتائے بورے کاموں کو اچھا رنگ کھا کے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ تم جنت میں مستقل رہ جاؤ گے کہ اگر تم یہ پھل کھالو یا یہ کام کر لو اور انہوں نے کر لیا اس کے دھوکے میں آ کے تو بعض دفعہ اچھے کاموں کا بہانہ کر کے شیطان بھی بورے کام کروا دیتا ہے انسان سے ٹھیک ہے اس لیے ہمیشہ ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے دھوکے سے شیطان کے حملوں سے ہمیں پناہ میں رکھے پھر لحولہ ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم بھی پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی سب طاقتیں اللہ تعالی ہمیں اپنے فولڈ میں لے لے اور محفود رکھے ہمیں اور ہر قسم کے شیطانی حملوں سے ہمیں بچا کے رکھے تاکہ کوئی گھندے خیالات ہی نہ آئیں ٹھیک ہے اور استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے استغفراللہ ربی من کل عظم بن وعتوب و علیہ یہ چیزیں جو ہیں نا یہ پھر شیطان کے حملوں سے بچاتی رہتی ہیں ٹھیک ٹھیک جزاک اللہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کیا ایڈوائز ہے ان بچوں کے لیے جو منٹل ہلت اور ڈپریشن کے شکار ہیں کھلی ہوا میں جایا کریں اور پہلے تو وجہ معلوم کریں نا ہم ان کو اپنے کسی سیکارٹریس کو دکھانا چاہیے ان کے ماں باپ کو ان کے پیرنٹس کو ان کے بڑے بہن بھائیوں کو کسی سیکارٹریس کے پاس لے جائیں اور اس کا علاج کریں صحیح طرح اور اس کی جو تکلیف ہے دور کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ نوٹ کرو کہ کس وقت زیادہ ایسی صورت بنتی ہے دن کے وقت دس گیارہ مجھے بنتی ہے تو پھر اس وقت تھوڑی سی کھلی ہوا میں باہر جا کے ٹیلیں ٹھیک ہے دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں خود بھی کچھ تھوڑی اپنا بھی will power ہونے چاہیے determination بھی ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس فیز میں سے نکال لے تو علاج بھی ہو اور دعا بھی ہو تو انشاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا اس کے لیے آج کل ایم ٹی اے بے پروگرام بھی آ رہے ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح دور کی جا سکتی ہے وہ پروگرام دیکھ لو اور میرا خیال ہے اس کی آن لائن ریکارڈنگ چل رہی ہو گی وہاں سے بھی پتہ لگ جاتا ہے تو وہ دیکھ کے جو ان کے پیرنٹس ہیں یا بڑے بہن بھائی ہیں وہ دیکھ لیں پھر اس کے اس مطابق ٹریٹ کریں لیکن بہرحال یہ بیماری ہے اس بیماری کو پوری ذرہ دیکھنا چاہیے سیریس لی اور ٹریٹ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ مذاکڑا دیا کسی ڈیپریشن والے کا وہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور خود بھی استغفار کرو اور نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ٹھیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم خود کو سوشل میڈیا کے نگٹیو استعمال سے کیسے پچا سکتے ہیں تمہیں پتہ ہے سوشل میڈیا کونسی چیزیں نگٹیو ہیں کونسی پوزیٹیو ہیں ہاں جی پتہ ہے نا ہاں جی وہ ایک معاورہ ہے کہتے ہیں کہ اگر کو سویا ہوا آدمی ہو اس کو تم جگہ سکتے ہو جو جاگ رہا ہو اس کو کسی نہ جگہ ہو گے جو مچھلا بن کے سویا ہو جو پریٹینڈ کر رہا ہو کہ میں سویا ہوں اگر تم پریٹینڈ کر رہی ہو کہ میں سویا ہوں ہوں تو جو مرضی ہلاتا رہے تو اٹھو گی نہیں اگر صحیح طرح سوئی ہو یہ حقیقت میں تمہیں کوئی جگائے گا تم جاگ جاؤ گی ہے نا اور غصے میں جگانے والے کیا کاؤ کی کیا مجھے تنگ کر رہے ہیں مجھے سونے نہیں دے رہا تو بارحال یہ جو سوشل میڈیا پر جو باتیں آتی ہیں نیگٹیو بھی پوزیٹیو بھی جو نیگٹیو باتیں آگر تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہے تو ان کو آوائیڈ کرو ان کے پر قریب نہ جاؤ ان کو نہ دیکھو یہ دور ٹیمپٹیشن ہے نا ٹیمپٹیشن ہو جاتی ہے ایک آدمی ایک دفعہ کھولتا ہے ایک میڈیا پر ایک لنک اس میں دیکھ لیتا ہے اس پر انٹریس پیدا ہوتا ہے دیکھتا ہی نہیں کہ اس کے برے اثرات کیا ہو رہے ہیں پھر اگلا پھر دوسرا پھر تیسری پروگرام دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس پر اس سے غلط ہوتا ہے تو پہلی دفعہ اگر تم دیکھو کہ سوشل میڈیا کوئی اسی چیز آئی ہے جو نیگیٹیو اثر ڈال سکتی ہے تمہارے پہ تو تم فورج طور پہ اس کو بند کر دو اور اس سوشل میڈیا کی اور سائنس جو اچھی اچھی ہیں ان کو دیکھ کے جہاں نالج بھی ہے علم بھی آ رہا ہے یا ایڈوکیشنل پروگرام ہے یا دوسرے سائنس کی پروگرام ہے ڈاکومنٹریز ہیں یا اس کو پر کچھ کمینٹس ہیں یا اور پڑھے لکھے سائنس دانوں کے کمینٹس ہیں یا جماعت کے سوشل میڈیا ہے ان پہ چری جاؤ اور ان کو دیکھو بجائے اس کے نیگیٹیو اثر ڈالنے والی سوشل میڈیا کو دیکھو تو یہ تو خود اپنی ویل پاور اور ڈیٹیمنیشن ہے کہ کتنا تم اپنے آن کو پچانا چاہتی ہو میرا سوال ہے ہمیں نماز کا طریقہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکایا تھا اسلام سے پہلے انبیاء کس طرح عبادت کرتے تھے مختلف طریقے تھے ان کے بھی بعض لوگ سجدے کرتے ہوں گے بعض لوگ بیٹھ کے دعا اٹھا کے کر لیتے ہوں گے گھٹنے ٹیکتے ہوں گے سجدہ تو میرا خیال ہے ہر مذہب میں ہی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہندگوں میں بھی اور دوسروں میں بھی کہ سجدہ کا رجحان ہے ماتھا ٹیکنے کا ہر مذہب میں ہیں لیکن یہ جو طریقہ ہے نا کھڑے ہونا دعا کرنا پھر رکوع میں جانا پھر سمیلہ میں کھڑے ہونا پھر سجدے میں جانا پھر بیٹھنا یہ نماز کا طریقہ جو ہے یہ آنس حسن کے طریقے سے ہی اللہ تعالی نے ہمیں مسلمانوں کو سکھایا ہے باقیوں کے لیے اتنا ڈیٹیل میں یہ طریقہ نہیں تھا اختلف طریقے تھے ٹھیک ہے ہاں جی جزاک اللہ حضور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے میرا سوال ہے کہ کیا جنت کے اس کے علاوہ اور بھی دروازے ہیں مجھے مسلمان فرمائے کہ آٹھوں دروازے جنت کا آٹھوں دروازے ہیں آٹھوں دروازے بخشش کا دروازہ ہے جو اللہ تعالی کی رحم اور بخشش سے ہاں اس میں داخل ہو جائیں گے تو ہر نیکی کے لیے دروازے ہیں اور ساتھ نیکیوں کے دروازے ہیں اور آٹھوں دروازے اللہ تعالی نے Laden داخل کرنے کے لئے بخشش کا رکھا ہے اپنے رہم کر رکھا ہے کہ اللہ تعالی جس پر رحم اس کو جنت میں داخل کر دے گا اللہ تعالی نے بہت رہم کرنے والا ہے بے انتحار رحم کرنے والا ہے اور لوگوں کو ماف EVER کرنے والا ہے اس لئے اللہ تعالی نے جنت کے آٹھ دروازے رکھے ہیں ٹھیک ہے دو دک کی کام میں جنت کیاہتاہ ہیں سلام علا Lakes چلو پھر وقت بھی ہو گیا تمہارا ایٹی پرسنٹ سوال تو تمہارے ہوئی گئے ہیں جن کے رہ گئے ہیں پھر کبھی کلاس ہوئی تو پھر دیکھ لیں گے ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ چلو پھر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ السلام اللہ حافظ 13 من شهر مایو ایار حیث تابع الحديث عن سيدنا ابي بكر الصديق وقال ارسل ابو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد الى البطاح لمجابهة مالك بن نويرة الذي اسلم في العام التاسع للهجرة كان مالك من زعماء قومه ويشتهر بالبسالة والشجاعة وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على جمع اموال الزكاة ولكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب كان مالك من ضمنهم فلما وصله خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفل مالك ودقت نساء بيته طبول الفرح كما انه قد قتل المسلمين من قبيلته ممن ارادوا ارسال الزكاة الى المدينة مركز الاسلام وهنا يجب ان نتذكر ان كل من حورب من المرتدين لم يحارب لمجرد ارتداده وانما بسبب الاذى الذي الحقه بالمسلمين وقد انكر مالك اموال الزكاة وفرقها بين قومه كما انضم الى سجاح بنت الحارث التي تمردت وادعت النبوة وكانت مسيحية من بني تميم وجاءت مع اتباعها من العراق لمهاجمة المدينة وقد وصلت الى بني تميم وكان فريق منهم يريد دفع الزكاة طاعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امتنع فريق اخر عن دفع الزكاة وكان هناك فريق ثالث لم يقرر ماذا يفعل فاشتد الخلاف بينهم واقتتلوا فيما بينهم وعندما سمعوا عن مجيء السجاح لمحاربة ابي بكر اتسعت رقعة هذا الخلاف وكانت سجاح تتقدم بجيش كبير معها نحو بني تميم مقررة اعلان نبوتها هناك حتى تنضم اليها قبيلتها وكانت ترى انهم سيقولون انها افضل من النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد توفي بينما لا تزال هي على قيد الحياة وكانت نيتها انها ستذهب بعد ذلك مع بني تميم للمدينة لمحاربة ابي بكر وتنتصر على المسلمين وقفت سجاح على حدود بني يربوع وارسلت الى زعيمهم مالك بن نويرة ودعته الى الموادعة وانبأته بعزمها على غزو المدينة واجابها مالك الى الموادعة لكنه صرفها عن عزمها عن مهاجمة المدينة وحرضها على قتال من اختلف معه من قبيلته فاقتنعت سجاح برأيه وأرسلت لزعماء بني يربوع للمصالحة لكنه لم يجبها الا واحد وهنا تقاتلوا فيما بينهم ثم شعر مالك ووكيع انهما قد اخطأوا في اتباع سجاح وتمت الموادعة بينهما ولما رأت سجاح انها لن تحقق مرادها ارادت مهاجمة المدينة ولما وصلت النباج لقيها اوس بن خزيمة فهزمها وصالحها على ان لا تجتاز دياره الى المدينة وهناك اجتمع رؤساء اهل الجزيرة وقالوا لها ما تأمريننا فقد صالح مالك ووكيع قومهما فلا ينصروننا ولا يريدوننا ان نجوزى ارضهما وقد عهدنا هؤلاء القوم فقالت اليمامة فقالوا ان شوكة اهل اليمامة شديدة فقالت عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة فانها غزوة صرامة ولا يلحقكم بعدها ملامة لما بلغت اليمامة في رجالها هابها مسيلمة وخاف ان هو شغل بها ان يغلبه جند المسلمين او تغلبه القبائل التي حوله فاهدى لها ثم ارسل اليها يستأمنها على نفسه حتى يجيئ اليها ونزلت في جندها على الماء واذنت له فجاء في اربعين من بني حنيفة ثم خل اليها يحدثها وسجع لها سجعا اعجبها فردت عليه بمثل سجعه ثم انهما تناظرا وتحادثا واعجبت سجاح بمسيلمة وبحلو حديثه وما شرع لقومه وانتهت الى الايمان بتفوقه فلما عرض عليها ان تجمع نبوته الى نبوتها وان يتزوجا قبلت وانتقلت الى خيامه واقامت معه ثلاثة ايام رجعت بعدها الى قومها وذكرت لهم انها وجدته على الحق فتزوجته فقالوا لها ارجعي اليه فقبيح بمثلك ان لا تحدد صداقا لزواجها فلما رجعت لمسيلمة نزل للناس عن صلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر اكراما لها وانتهى الامر به على ان يحمل لها نصف غلات اليمامة فاحتملتها وانصرفت بها الى الجزيرة وخلفت وراءها من رجالها من يحمل لها النصف الآخر وبعد ان قتل المسلمون مسيلمة تابت واسلمت ونقلها معاوية الى بني تميم حيث اقامت الى ان ماتت امر ابو بكر خالد بن الوليد بطليحة بن خويلد فاذا فرغ سار الى مالك بن نويرة بالبطاح ان اقام له لما قدم خالد الى البطاح بث السرايا وامرهم بداعية الاسلام فجاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر معه من بني فعلبة وفيهم ابو قتادة فكان في من شهد انهم قد اذنوا واقاموا وصلوا فلما اختلفوا فيهم امر بهم فحبسوا في ليلة باردة فقال خالد رضي الله عنه انه يجب تدفئة الاسرى لكن هناك من اساء فهم ما قاله وظنوا انه امر بقتل الاسرى مما ادى الى مقتل مالك بن نويرة ايضا وفي رواية اخرى استدعى خالد مالك بن نويرة ووبخه على ما فعله واوضح له ان الزكاة مثل الصلاة فقال مالك ان صاحبكم كان يزعم ذلك فامر خالد بقتله فاثار البعض هذا الاعتراض وقالوا ان خالدا قد قتل مسلما فاستدعى ابو بكر خالدا رضي الله عنهما وسأله عما حدث فشرح له كل شيء فعذره وقبل منه اعزائي المشاهدين بهذا وصلنا الى ختام ناشراتنا وللمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة اسفل الشاشة نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لفا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا